السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی بلکل ایسے ہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کی مدری فرینما آئیشہ گلالہی کے ساتھ جن کو پاکستان تحریک انصاف نے مقصود سیٹ پر ایم این اے گنایا لیکن انہوں نے تحریک انصاف سے لیند کی اختیار کر دی اور تحریک انصاف کے حلاف الیکشن لرنے کا فیصلہ کیا آئیشہ گلالہی نے قومی اسمبلی کی چار حلقوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں این اے پچیس این اے تریپن این اے ایک سو اکسٹ اور این اے دو سو اکتیس شامل تھے اور انہیں چار حلقوں پر انہوں نے الیکشن لڑا اور چاروں پر پوری طرح شکست کھائی این اے پچیس نشہرہ میں ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز ہٹک سے تھا پرویز ہٹک کو جب اچھا حاصل ووٹ پڑا تو اس کے مقابلے میں آئیشہ گلالہی صرف نو سو انسٹھ ووٹ حاصل کر سکی این اے تریپن میں ان کا مقابلہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران حان سے ہوا عمران حان کے بانوے ہزار سے زائد ووٹوں کے مقابلے میں آئیشہ گلالہی صرف ایک سو اٹیس ووٹ حاصل کر سکی گلالہی نے تیسرہ الیکشن این اے دو سو اکتیس میں لڑا جس میں صرف آٹھ سو ستائیس ووٹ حاصل کر سکی اور چوتھا الیکشن این اے ایک سو اکسٹھ دو درہ سے لڑا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اندیہ محمد شفیق نے ایک لاکھ اکیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کر سکی اور اس کے مقابلے میں آئیشہ گلالہی صرف سولہ سو چودہ ووٹ حاصل کر سکی اس طرح پاکستان تحریک انصاف گلالہی کی چیئرمن آئیشہ گلالہی محض پینتیس سو ووٹ حاصل کر سکی چاروں حلقوں سے اور اس طرح اپنی سیاست کو وہ بھی لفت کرنے